بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی وزائف کروڑا درود و پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی حال پر دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت اور آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندوستی کے ساتھ خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے دوستو آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت مختصر اور بہت فائدے والا عمل ہے جس میں بہت سارے فائدے ایک ساتھ شامل ہیں سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونے یا کوئی ایسا ویسا عمل کیا گیا ہے یا جنات کا کوئی اثر ہے اس کے لئے یا کوئی آپ کے اوپر ایسا کوئی کہلیں کہ غلط کام میں آپ حسان کے اندر کوئی غلط عادت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ غلط عادت میری برائی میرے سے دور ہو جائے یا کوئی گھر میں یا کوئی رشتہ داروں میں ایسا فرد ہے جیسا کہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی شراب جوا کوئی چرس کوئی چوری کوئی گالم گلوچ یا کوئی ایسی عادت لگی ہوئی ہے جس سے انسان کو بڑی مشکل اور پرابلم ہوتی ہے اگلے والے کو اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ بیماری یا یہ جو گناہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے تو اس کے لئے یہ عمل بہت ضروری ہے دوستو عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک زارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل اسلامی وظائف کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بہت ضرور لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ اس میں بتایا ہوا جو عمل ہے وہ بہت سارے فوائد کے لئے تو چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف تو دوستو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو اللہ پا کی طرف سے عطا ہوں گے پہلا یہ کہ اگر آپ کرتے ہیں اس کو اگر کسی اوپر جادو ہے یا اپنے اوپر ہے یا کسی گھر کے فرد کے اوپر ہے یا کوئی ایسے اثرات ہیں تو اس کے لئے کریں تو انشاءاللہ اس سے وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا یا تو بندہ خود کر لے یا کوئی اور ماں بہن بیٹی باپ بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا وہی بات اگر کوئی جیسے کہ آج نارمل لوگوں کی زبان پر بات بات پر گالی دیتے ہیں تو وہ چاہتا ہے خود انسان کہ میرے یار یہ بات کرتے ہوئے وہ اسے جو گالی نکلتی ہے نا یہ ختم ہو جائے اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو الحمدللہ اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا اگر کوئی چاہتا ہے یار کوئی فلان شخص ہے وہ چوری میں جوئے میں اور شراب نوشی میں یا برے کسی اور بدعمل ایسے سب بدفعلی والے عمل ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا یہ جو عمل ہے وہ چھوڑ دے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے توبہ کر لے تو اس کو چاہیے یا تو وہ خود کر لے اگر وہ خود نہیں کرنے پر رضا مند تو اس کے لئے اس کا بھائی پہن بیٹی ماں باپ یا کوئی اور دوست عزیز رشتہ دار کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا دوستو اس عمل کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے یہ عمل کتنے دن تک کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو ساری بات اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے صاف اور پاک صاف تو چلو ایک بندہ کہتا ہے میں مستریوں کو کام کرتا ہوں سارا دن کام پہ ہوتا ہوں مٹی گارہ وغیرہ سیمٹ وغیرہ لگتا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے لیکن صرف کیا ہے کپڑے پاک ہونے چاہیے دوسرا یہ کہ اس عمل کو آپ کوئی عورت اگر کرنا چاہتی ہے اپنے کسی عزیز کے لئے وہ بیٹا ہے بھائی ہے باپ ہے یا کوئی شوہر ہے یا کسی طرح بھی کوئی عزیز رشتہ دار ہے جس کے لئے وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جو پاکی کے دن ہوتے ہیں اس میں وہ کر لے اور جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان کے عیام کے اس میں اس عمل کو نہ کرے ٹھیک ہے پھر جب اس کے یعنی کہ پاکی کے دن دوبارہ سے شروع ہو جائے تو اپنا صاف کپڑے اور جسم کے صاف ہو جانے کے بعد وہ پھر یہ عمل کر سکتی ہے تو مردوں کے لئے شرط ہے کہ وہ مسلسل کریں گے عورتوں کے لئے وہ ایام کو نکال کر ان کو کرنا پڑے گا دوسرا باوضو ہو کر آپ کو یا تو چیر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چار پائی وغیرہ پر بیٹھ جائیں اور تیسر آپ نے لینا کیا ہے ایک مٹی کا برتن اگر ہو سکے تو بہتر ہے کہ مٹی کا برتن لے لیں ٹھیک ہے مٹی کے برتن لے لیں اگر مٹی کا برتن آپ کو یہ صرف اسانی سے نہیں ہوتا جس میں عورتیں آٹا گھوند لیتی ہیں وہ پرات ہو گئی یا تھال ہو گیا جو بھی جس کے پاس موجود ہے وہ لے لیں اس کو پانی سے بھر لیں اور پانی آپ موسم کی مناسبت سے لیں جیسا کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو اس کے لئے آپ نیم گرم پانی لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو عمل کے جو پندرہ بیس منٹ لگیں گے نا اس میں آپ نے پاؤں ڈبوک رکھنے پانی میں تو اس لئے پانی اتنا لیں کہ آپ کو جلن نہ ہو اور تھنڈا بھی نہ لیں تاکہ آپ کو پانی میں پاؤں رکھنے پر تکلیف محسوس ہو تو پانی موسم کی مناسبت سے لے لیں اگر گرمیوں میں آپ کر رہے ہیں تو اس سے آپ سے پانی لے لیں سردیوں میں کر رہے ہیں تو نیم گرم لے لیں اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس تھال کو یا اس برتن کو اپنے نیچے زمین پر رکھ لیں اور کرسی یا چار پائی پر بیٹھ کر پاؤں اس میں دھبو لیں باوضو ہوں روح آپ کا جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو جائے ٹھیک ہے پھر آپ نے نیت کر لینی ہے جو بھی آپ نے یعنی کہ اپنے لئے کر رہے ہیں اور کیا برائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جادو کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جو چیزیں میں اوپر بتا چکا ہوں شراب نوشی جوہ بدہ مالی گالم گلوچ کچھ بھی ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے مجھ سے یا یہ ختم ہو جائے ہمارے کسی بھائی دوست رشتہ دار میں ہیں تو اس کی نیت کر لیں نیت کر کے آپ نے اللہ جللہ شانہو کا ایک مبارک نام ہے جو بہت ہی جلالی نام ہے اور جس کے بے شمار فوائد اور بے شمار اس کے وظائف موجود ہے نیٹ پہ بے شمار تو میں نے یہ وظیفہ لہور ابگری تسبیح خانے کے بزرگ جو ہیں جن کی تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے رسالے میں پڑا تھا تو آپ نے یا کہارو کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے تو اس گیارہ سو مرتبہ پڑھنے پہ صرف اور صرف آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور آپ نے مسلسل کرنا ہے کوئی ناغہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ناغہ نہیں کرنا اور ایک ٹائم مقرر کرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اگر آپ دن میں دو بار کریں یعنی صبح بھی کر لیں اور شام بھی کر لیں تو بہت جلد فوائد آپ کو ملیں گے اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ آپ کا مقصد کامیابی کی طرف جائے گا اور اگر آپ دو ٹائم نہیں کر سکتے تو ایک ٹائم مقرر کر لیں ٹھیک ہے اور بعض دو ایسے ہوں گے جن کی جیوٹیاں کچھ ایسے ہوتی ہیں کسی کی دن کے وقت لگتی ہے کسی کی رات کے وقت لگتی ہے پھر شفٹ جینج ہوتی ہے اور دن کو ہو جاتی ہے یا رات کو جی جی اس طرح اگر وہ اپنی شفٹ کے لحاظ سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ پھر کسی وقت بھی کر سکتے ہیں ان کو دن میں کرنا ہے ناغہ نہیں کرنا اور پورا کرنا ایک دن اس کو اور کرنا کتنے دن ہے کرنا ہے جی گیارہ دن تک کرنا ہے اگر اللہ پاک جللہ شانون نے آپ کا یہ مسئلہ حل فرما دیا وہ بے شک قادر ہیں اس پہ کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں اور وہ کرنے پہ قادر ہیں تو وہ آپ کا انشاءاللہ گیارہ دن میں کام ہو جائے گا اگر گیارہ دن میں نہیں ہوتا تو اکیس دن تک کریں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہ نہیں کہنا کہ یہ عمل ہمیں فائدہ نہیں دیرا مجھ میں خامی ہے اللہ کے اس نام برکت ہے اور انشاءاللہ ہوگا پھر آپ اس کو ستر دن کی نیت سے کرنا شروع کر دیں آپ کا تیس میں دن پینتیس میں دن جب آپ کا کام ہو گیا بے شک آپ چھوڑ دیں دوستو اس عمل کو آپ کریں جس مقصد کے لئے بھی کریں گے کوئی اپنے آپ سے برائی دور کرنا کے لئے یا کچھ بھی تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس عمل کو ضرور بہ ضرور دوستو کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آج گھروں میں کچھ لوگوں کے گھروں میں یہی مسائل بڑے ہوئے ہیں کہ جاتا جادو کا پرابلم ہے یا ان کا گھر کا کوئی ایسا عزیز پیارہ جو غلط رستے پر چل کے شراب نوشی جوہ یا کچھ ایسی غلط خرافات میں لگا ہوا ہے اور اس عمل کی وجہ سے نا یہ جو جوہ اور شراب وغیرہ پیتے ہیں یا شراب وغیرہ کرتے ہیں اس ایک بندے کی وجہ سے پورا گھرانہ بھی تباہ ہو جاتا ہے تو آپ ان تک اس ویڈیو کو لازمی واتس اپ میں فیس بک میں ویسے ٹویٹر میں جہاں آپ کا دل کرتا شیئر کریں تاکہ یہ بات ان تک پہنچے ان تک پہنچے تاکہ وہ بھی کر کے اس پوری بلاؤں سے اپنے عزیزوں کو بچائیں ایک تو یہ بلائیں برباد ہو کے رہ جاتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے دوستو اپنے دوست احباب اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یاد رکھا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اللہ پاک سب سے پہلے وہ چیز اس بندے کو اتا کرتے ہیں کہ تُو نے میرے بندوں کے لیے خیر مانگی ٹھیک ہے اپنا اور اپنے گھرولوں کو بہت سا خیار رکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جزاکم اللہ خیر